ہیلو فرینڈز اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لئے جو ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے چکن رائس کی ریسپی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار بنے گی بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور یہ ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے گا جی تو پھر شروع کردیں تو آپ نے سٹارڈنگ میں جو دیکھا کہ جیسے ویجیٹیبلز رکھی ہوئی دیں تو بند گوبی شیملہ میرچ اور ہری پیاس آپ اس کو باریک باریک کاٹ لیں یا پھر آپ چوپر میں اس کو چوپ کر لیں اور ویجیٹیبلز آپ ایک سائٹ پر رکھ دیں بنا کے اور اب ہم چکن میرینیٹ کرنے کے لیے سوز بنائیں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا دہی اس کے اندر ہم دالیں گے نمک اور لال میرچ بلیک پیپر کالی میرچ اور کٹیوی میرچیں اور اس کے اندر دلے گا تھوڑا سا چارڈ مسالہ اور آپ اس کے اندر دالیے گا ادھر کلسن کا پیسٹ اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریے گا یہ ادھر کلسن کا پیسٹ دالوں گی میں اس کے اندر اور یہ بہت اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے اور اس کے اندر چکن کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے کیوبز کی شکل میں دال دیں گے اور میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے تو چکن کے میں نے پیسیز بنا لیے تھے چھوٹے چھوٹے سکوائر شیب میں اور وہ میں اس سوس کے اندر دال کے اس کو مینینیٹ کرنے کے کر کے کرنے کے کر کے ایک کنٹے کے لیے رکھ دوں گی تو یہ اچھی طرح سے اس کے اندر ٹیسٹ آ جائے گا چکن کے اندر یہ سوس کا سارے سوسیز کا مزیدار سا تو آپ کو بنانے میں بہت ہیزی رہے گا بس آپ کو چکن کو دالنا ہوگا اور دو منٹ میں چکن تیار ہو جائے گا تو بس اس کو اچھی طرح سے مینینیٹ کریں اور ایک سائٹ پر رکھ دیں تو آپ لوگوں کے ویجیٹیبلز تیار ہو گئے ہیں چکن تیار ہو گئی ہیں اور اب چھوٹی سی پیاس براؤن کریے اور اس کے اندر یہ جو ہم نے مینینیٹ کیا ہوا چکن رکھاتا ہے ایک گھنڈہ رکھنے کے بعد اس کو اس کے اندر دال دیں اور اس کو فرائی کر لیں چکن کیونکہ بہت ہی جلدی گل جاتا ہے اور اس کو بہت زیادہ پکانا نہیں پڑتا تو بس ہمیں یہ کہ بہت ایزی ہو جاتا ہے بس اب اس کو چکن کو دالا ہم نے مینینیٹ کرا ہوا ہے تو یہ اور زیادہ گل جاتا ہے جب مینینیٹ کیا ہوا ہوتا ہے تو اس کو ہم نے دال دیا اور اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے پکائیں گے اس کا پانی خوشک ہو جائے گا اور یہ بلکل رائی سا ہو جائے گا جب تک ہم پکائیں گے دیکھیں اس کی کلر شیچ ہو گیا ہے اور کیونکہ یہ باربیکیو رائیس ہیں تو اس کے اندر باربیکیو کا ٹیسٹو آنا ضروری ہے نا تو ہم نے اس کے اندر ایک چھوٹا سا کوئلہ رکھا ہے اس کے اوپر ہم آئل دالیں گے اور جلدی سے ڈھکنا بند کر دیں گے تاکہ اچھی طرح سے باربیکیو کی خوشبو اس کے اندر پوری طرح سے آ جائے اب ہم نے جو ویجیٹیبلز کاٹ کے رکھی تھی ہم تھوڑا سا آئل دالیں گے کڑائی کے اندر اور وہ جو ساری ویجیٹیبلز ہیں گاجر، شملہ میرچ اور بندگو بھی ان کو ہم فرائی کریں گے اچھا بہت زیادہ آئل میں فرائی نہیں کرنا ہے بس تھوڑے سا آئل کے اندر سمجھیں سوتے کرنا ہے اس کا کلر خراب نہ ہو بہت زیادہ نہیں پکانا اس میں ہم نے تھوڑا سا کالی میرچ اور نمک دال دیا ہے ٹیسٹ کے لیے اور یہ ویجیٹیبلز کو اچھی طرح سے اس کے اندر سوتے کر لیں گے تاکہ پوری ویجیٹیبلز کے اندر نمک اور کالی میرچ کا ٹیسٹ آ جائے اور اس کے اوپر جو رائز کے اوپر ساوس دالے گا اس کے لیے ہم مایونیس لیں گے ایک باول کے اندر آپ مایونیس لیں لیں قوانٹیٹی آپ اپنی پسند سے لیں لیں ویسے ساوس زیادہ پسند کرتے ہیں تو میں تھوڑا سا زیادہ ہی ساوس بناتی ہوں تو یہ میں نے مایونیس لے لیا ہے اب اس کے اندر ہم کیچپ دالیں گے کوئی بھی برینڈ کا ہو کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی خاص برینڈ ہو یا کیا ہے آپ کے گھر میں جو بھی کیچپ موجود ہو آپ اس کے اندر تھوڑا سا کیچپ دالیں مایونیس اور کیچپ تقریباً برابر ہوں گے مایونیس تھوڑا سا زیادہ لیجے گا اور اس کے اندر تھوڑا سا چلی ساوس جائے گا تاکہ تھوڑا سا اس کے اندر سپائسی سا بن جائیے ساوس اب ہم ان تینوں چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اتنا سمودھ سا ساوس بن جائے ساری چیزیں اچھی طرح سے مل جائیں جی تو یہ ہماری ویجیٹیبلز بھی تقریباً تیار ہیں ان کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا سا اس کے اوپر سرکہ دالا ہے تاکہ تھوڑا سا اچھا سا ٹیسٹ آ جائے دیکھا آپ نے کتنا آسان ہے بنانا ویجیٹیبلز تیار ہوں اور چکن میرینیٹ کراوا ہو اور اچانک کوئی مہمان آ جائے تو آپ فٹا فٹ اتنے ٹیسٹی سے رائز تیار کر لیں مہمان بھی خوش ہو جائیں گے اچھا چاول پہلے سے بائل کر کے رکھئے گا ضرور کیونکہ تھوڑے سے چاول فریش ہوتے ہیں تو وہ طرح چپکے چپکے ہوتے ہیں جب پہلے سے بائل کر دیں تو وہ طرح کھلے کھلے سے ہو جاتے ہیں تو جیسے بریانی کی طرح لگاتے ہیں اسی طرح ہم نے چاولوں کو پہلے لگایا ٹری کے اندر اور اس کے اوپر پوری طرح سے ویجیٹیبلز دالیں گے اچھی طرح سے ویجیٹیبلز دالیں تاکہ سب چیزیں ایکول ہوں تقریباً اب ہم چکن جو بار بی کیو چکن ہم نے بنایا تھا بہت اچھی سمیل آ رہی ہے بہت دیسی لگ رہا ہے جی تو ہم نے اس کے اوپر اچھی طرح سے چکن رکھ دیا سارا جو ہم نے بنایا تھا اب ہم نے جو گارلک لسن کے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسیس میں کارٹ کے اس کو فرائی کر لیا تھا اب ہم اس کے اوپر وہ دالیں گے اور آپ دیکھیں گے اس سے دالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبرتس ہو جاتا ہے پہلے ہم سوس ڈال دیں گے اس کے بعد وہ ادھر خلسن کا پیس ڈالیں گے جی تو ہم نے سوس ڈال دیا ہے جو بنا کے رکھاتا ہم نے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا جی تو یہ میں نے سوس ڈال دیا ہے ویسے میں سوس ڈال سے بھی رکھ دیتی ہوں اگر کسی نے اور زیادہ لینا ہے تو وہ پرسے بھی ڈال کے کھا سکتا ہے اور گارلک کو جو فرائی کر کے رکھتے ہیں ہم نے اب وہ ڈالیں گے جی فرینڈز تو میری ریسے پہ کیسی لگی آپ ضرور بتائیے گا اور یہ آپ کے زبردست قسم کے باربیکیو رائز تیار ہیں اور آپ ضرور گھر میں ٹرائی کریے گا اور بتائیے گا کہ کیسے بنیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے دیفنیٹی اچھے بنے ہوگے میں تو کھاؤں گی ابھی جی فرینڈز اوگے فرینڈز تو اب اجازت دیجئے اللہ حافظ